اسلام علیکم صاحبین آج آپ کی خدمت میں دعا اور بددعا کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا کچھ لوگ دعا مانگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کی قبولیت نہیں ہوئی کچھ لوگ بددعا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ قبولیت نہیں ہوئی یا کوئی کسی کا نقصان ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ میری بددعا کی وجہ سے اس کا نقصان ہو گیا ہے میں سمجھتے ہیں کہ دعا اور بددعا جو ہیں ان کا بقیدہ وجود ہوتا ہے اور جب کوئی آدمی کسی کو دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا کو کچھ عرصے کے لیے روک لیا جاتا ہے اس کو زیادہ سلہ دینے کے لیے یا اس کو فوراں اس کا سلہ دے دیا جاتا ہے یا اس کے اوپر کوئی مسئبت آ رہی ہوتی ہے اس کو ٹال دیا جاتا ہے اسی طریقے سے بددعا سامین جب کسی کو بددعا دیتے ہیں تو اس کا کوئی کیا ہوا عمال اس کی وجہ سے اس کی بددعا کو رد کر دیا جاتا ہے یا اس کی بددعا اسی وقت اس کو لگ جاتی ہے یا آنے والے وقت کے لیے سٹور کر لی جاتی ہے کہ یہ کوئی سیریسی فینس کرے تو اس کی بددعا کے انسٹرڈ میں کیا جائے لیکن مسئلہ یہ آجاتا ہے سامین کہ میں نے جو چیز کی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مطلب تویز داگا لیتے ہیں اگر تو تویز داگا صحیح کے لیے لیا تو صحیح اگر غلط کے لیا تو پھر غلط لیکن لوگ جو ہیں کچھ لوگ کسی کی بیٹی کے اوپر جادو ٹونا کر کے اس کو بھگا کر لے گئے لیکن جب اس کا اثر ختم ہوا تو وہ بے شک بچوں والی تھی وہ چھوڑ کر واپس آ گئی جادو ٹونا برحق ہے جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلا انہوں نے گھوڑے کے بال کے اوپر گھانٹیں دے کے تو کوئے میں پھینکا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات نے چاروں کول نازل فرمائے قُلْ وَاللَّهُ وَحَدْ اللَّهُ سُمَتْ لَمِيَ لِدْ وَلَمِيَا قُلْ لَاُقُفْ وَنَّا آَحَدْ تو ایک گھانٹ کھل گئی اسی طرح چاروں کول چاروں گھانٹیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے بھلے ہوگئے اس لیے جو گھڑا پروتے ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں پیسے کے لیے یہ غلط ہے لیکن جو طریقت کے پیر ہیں کسی کی پیڑ کو دور کرنے کے لیے وہ طریقت کے پیر جو ہیں وہ طویز دھاگہ دیتے ہیں تاکہ وہ صحیح ہو جائے اس وجہ سے کر کے ایک آدمی تھا اس پتھر کے اوپر بیٹھ کر عبادت کرتا تھا اور ایک فرشتہ آ کر اس کو انگور کا خوشہ دیتا تھا وہ کہتا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے میرے ساتھ انصاف کرے کہ میں نے پچیس سال اس پتھر پر بیٹھ کر عبادت کیے پچیس سال کے بعد انصاف تو یہ ہے کہ آپ پتھر پچیس سال اس کے اوپر بیٹھ کر جو ہے کرے اسی طرح کا جو ڈیفرنٹ واقعات ہیں حضرت ایوب علیہ السلام جن کو کیڑے پڑ گئے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے ازمیش کی تو آخر پہ وہ جب کامیاب ہوئے تو پھر ان کو حسن جوانی دی اسی طریقے سے جو حضرت یونس علیہ السلام سے مچھلی کے پیٹھ میں گئے اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ اٹوں کے مل بھی کہ حضرت سلمان علیہ السلام بھٹیارنٹ کا بھڑ جوکا اسی طریقے سے آدم علیہ السلام ایک سو اسی سال جنگلوں میں بھٹکتے رہے روتے رہے پھر ان کو دعا منگوائی اللہ نے ربنا ظلمنا انفسنا وائللم تغفر لنا وطرحمنا لالکوننا من الخاسرین اور پھر لے گئے جنت میں اس لیے جو دعا ہے اس کا وجود ہے اس کے بقیدتی کے سے جو فیدے ہیں نقصانات ہیں اسی طریقے سے میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان جو تھا اس نے یہ بات کہی کہ مجھے جو ہے اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہی پانی پلائے تو میں پانی پیوں گا اس سلسلے میں کچھ ارشاد ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملاقات ہیں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تور کے پہاڑ پر ان سے ہم کلام ہوتے تھے ان کو دیکھ نہ سکے اسی طریقے سے جو حضرت میاں محمد بخش سے ان سے جب سنتیں چھوڑ گئیں تو حضور پیق صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تو ان کو کہا میاں محمد بخش آج تم نے سنتیں چھوڑ دیں ان کا آج میں کاش فرض بھی چھوڑ دیتا تاکہ اگر اللہ کا نبی آیا ہے تو اللہ بھی مجھے دیدار دیتا تو میں آپ کو یہ چیز بتا دینا چاہتا ہوں سامین کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ تم اتقاف میں بیٹھ کے خدا کو یاد کرو ہم خدا کے بندوں سے مل کے خدا سے ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بنفس نفیس ملقات کا جو موقع ہے وہ مرنے کے بعد ہے لیکن ویسے وہ پتہ نہیں دن میں کتنی بار آپ سے ملتا ہوگا آپ کی کس کس روب میں اس سے ملقات ہوتی ہوگی اس لیے اس آدمی کا واقعہ یہ ہے کہ اس نے کہا جی جس طرح سے وہ ایک جنگل میں جا رہا تھا اس نے دیکھا شیر آیا ہے اس نے حرن کا شکار کیا ہے اور ایک آدمی کاروبار کی تلاش میں جا رہا تھا وہ وہیں پہ پیٹ گیا کہ شیر آیا اس نے اچھا اچھا کھا لیا اور باقی کا بچا کھچا ایک لنگڑی لومڑی آئی اور اس نے کھا لیا تو وہ بیٹھا رہا وہاں پہ کہ اللہ مجھے بھی دے گا تو فرشتہ آیا اس نے کہا میاں کس طرح بیٹھے ہو اس نے کہا جی یہ ماجرہ دیکھا ہے میں کام کرنے جا رہا تھا اب اللہ مجھے بھی یہاں دے گا تو اس نے کہا تم نے لومڑی بننا پسند کیا تم شیر کیوں نہیں بنتے اور خود بکھاؤ اور دوسروں کو بکھڑاؤ اسی طریقے سے وہ آدمی کہنے لگا کہ مجھے اللہ ہی پلائے گا کوئی آدمی کسی کو قسم دے دیتا ہے تو اس قسم کا کفارہ دے کے وہ مطلب کام کیا جا سکتا ہے لیکن جو آدمی کہہ کہ مجھے اللہ ہی پلائے تو پھر میں پیوں گا تو وہ ایک دن گزرا دو دن گزرے چار دن گزرے پانچ دن سات دن گزرے وہ اسی یہی بات کرتا رہا کہ مجھے اللہ ہی پلائے تو میں بقیدہ تکے سے پیوں گا تو بہت زور کی بارش ہوئی وہ جنگل میں ہی تھا تو زور کی بارش ہوئی اور وہ لیٹ گیا وہ مرنے جا رہا تھا تو اس کے موں کے قریب جب پانی آیا تو اس نے کہا اگر میں نے پانی نہ پیا تو میں تو مر جاؤں گا تو اس وقت جب اس نے پانی پی لیا تو آواز آئی کہ اب تو پانی نہ پیتا تو میں تو یہ اپنے ہاتھوں سے پانی پلاتا دیکھا ناظرین انسان بہت ساری ایسی آپ کے گھروں کے اندر کوئی تویز پڑے ہیں ان کو آپ تھنڈا کریں جو بھی مطلب جو ہے کسی ایک نکتہ بھی اگر تویز کہ کسی اس آپ کے تویز میں رہ گیا جس طرح کلب ہے کہ کسی نے پیار کا تویز لیا اس میں کلب کا نکتہ رہ گیا تو وہ بجائے پیار پڑھنے کے ان کی دشمنی پڑھ جائے گی اس لیے آپ بقیدہ طریقے سے ان چیزوں کے بارے میں الارٹ رہیں شکریہ